کیا آپ لوگ ایک ایسی فلم چاہتے ہیں جس میں کی چلبل پانڈے اور باجرہ سنگھم ایک ساتھ ایک سکرین سپیس میں آئیں ویل دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھائی جان سلمان خان چاہتے ہیں اور بھائی جان سلمان خان نے اس کے لئے کچھ پریاز بھی کیے سواگت ہے آپ کا آپ کے فیبرٹ چینل میں میں ہوں آپ کا ہوسین دوست راہل بھوج بتانا چاہتا ہوں کیا جب ہمارا چلبل پانڈے انٹریڈیوز ہوا تھا سینما میں تو یہ ایک آئیکانک فگر بن گیا تھا یہ جو کوپ ہے یہ خرپٹ ہے تھوڑا سا لیکن مورلی اگر دیکھا جائے تو یہ دل کا اچھا ہے اور مورلی وائز بھی بہت اچھا ہے یہ امیروں کو لوٹتا ہے اور گریبوں میں باتتا ہے ایک طریقے سے یہ روبین ہوت ہے اور اگر میں دوسرے کوپ کی بات کروں جو کہ ایک سوپر کوپ ہے جس کا نام ہے دوستو باجی راو سنگھم یہ مورلی فیزیکلی مینٹلی ایموشنلی ہر طریقے سے پوزیٹیوز ہی سوچتا ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو باجی راو سنگھم اور چلبل پانڈے کو ایک ساتھ لانا چاہتے ہیں بھائی جان سلمان خان جس کے لئے انہوں نے ایک ویکتی سے بات کری اور یہ ویکتی اور کوئی نہیں بلکہ وہ ہیں روہیچ شیٹی صاحب جو کی کوپ یونیورس بنا رہے ہیں روہیچ شیٹی کی فلم آتی ہیں سنگھم آتی ہے سنگھم ڈیٹنز آتی ہے پھر اس کے بعد سمبہ آتی ہے اور اب سوری بنچی آ رہی ہے بھائی نے اپنے انٹرویو کے دوران یہ بات بولی تھی کہ میں نے بہت سمیں پہلے یہ بات بولی تھی روہیچ شیٹی کو کہ آپ سنگھم اور چلبل پانڈے کو ایک ساتھ ایک سکرین سپیس میں یعنی کہ ایک فلم میں لائیے ویل دوستو اس کے بعد کیا ہوا یہ ہمیں نہیں پتا لیکن بھائی نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران یہ خلاصہ کیا میں تو چاہتا ہوں کہ جل سے جل یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں اور روحی چھٹے ایک ایسی تگڑی ماسٹر پیس سکرپٹ کے ساتھ آئیں جس میں کی سنگھم اور چلبل پانڈے ایک ساتھ ہوں آپ کو کیا ہے کہنا کون سیکشن میں جائیں مجھے ضرور بتائیں بنے رہیے چینل کے ساتھ راہو البھو جسی طریقے کی چھٹ پٹی باتیں آپ کو بتاتا رہے گا ہم سب دوستو اس سونگ کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں جس میں بھائی جان سلمان خان بدنام ہونے والے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں دبنگ 3 کے سونگ کے بارے میں دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں دبنگ 3 میں ایک منہ بدنام ہوا ڈالنگ تیرے لیے اس طریقے کا ایک سونگ ہوگا جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا ایسی جو خبریں آئے تھی دوستو سورسز کی طرف سے کہ اس گانے میں مونی روی یعنی کی ٹی وی کی ناغن سلمان بھائی کے ساتھ تھمکے لگاتی ہوئی نظر آئیں گی لیکن فائنلی ہمیں جو کلوز سورسز فرم بھائی جان وہ پتا چلا ہے کہ اس سونگ میں مونی روی نہیں ہے بلکہ وارینا حسین ہے جی ہاں دوست آپ کے راہل بھوج ایک ایک ایکسکلیوزیو بات بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو سونگ ہے منہ بدنام ہوا اس سونگ کے اندر بھائی جان سلمان کھان ڈانس کرتے ہوئے نظر آئیں گے بھائی نے بھی ایک بدنامی کی چادر اس سونگ کے اندر اوڑ لیں گے اور ہمیں انٹیٹینمنٹ جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے انٹیٹینمنٹ کا دوست دیتے ہوئے نظر آئیں گے ایسے میں دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لب یاتری میں امیزن ڈیبیو کرنے والی وارینا حسین جنہوں نے اکھ لڑ جاوے ساری رات چین نہ آوے جو سونگ ہے اس میں امیزن ڈانس پرفورمنس کیا تھا اس سونگ کے اندر وارینا حسین ہوں گی دوستو اور وارینا حسین ٹھمکے لگاتی ہوئی نظر آئیں گی واؤ یار سلمان بھائی اور وارینا کی جوڑی ہمیں ابھی سے ہی ایکسائٹمنٹ کا ڈوز دے رہی ہے آپ کو کیا ہے کہنا کمنس سیکشن میں ضرور بتائیے گا بنے رہیے چینل کے ساتھ آپ کا راہل بھوچ آپ کو اسی طریقے کی چھٹ پٹی باتیں بتاتا رہے گا